بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کا بٹن دبائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو لائک کیجئے شکریہ جی تو صبح اٹھ کر بچوں کو ہلکا پھلکا ناشتہ کروا کر اور پھر میں آگئی ہوں ہاسپیٹل میری ہے فیسیو تھرپی کی اپوائنٹمنٹ اور بچے جو ہے وہ ہزبن کے ساتھ ہیں ہزبن کو کہیں کام جانا تھا تو وہ بچوں کو پھر ساتھ لے گے مجھے ہاسپیٹل ڈراب کر کے تو اب میں جارہی ہوں اپنی فیسیو تھرپی دیپارٹمنٹ کے طرف تو یہاں پر تقریبا مجھے پینتی سے چالیس منٹ لگ جائیں گے اور اتنی دیر میں ہزبن اور بچے بھی واپس آ جائیں گے تو میں یہاں پر ویٹ کر رہی ہوں اپنی ٹرن کا اور پھر میں چلی جاؤں گے اندر تھرپی کے لیے یہاں پر تھرپی میری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آج میرا سکس سیشن تھا ایک سیشن بس مزید رہ گیا اور اس کے بعد میرا جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر جو ہے انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد اگین دوسرا سیشن جو ہے وہ سیون ڈیز کا آن آلٹرنیٹ ڈی میرا سٹارٹ ہو جائے گا تو اب میں جارہی ہوں واپس اوپر ہزبن باہر آ چکے ہیں ہسپیٹل کے باہر اور ان کے بھی کول آئی کہ آج و باہر ہم آگئے ہیں تو بس میں اب جارہی ہوں اوپر کیونکہ جو تھرپی ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ہے بیسمنٹ پر اور پھر میں اب اوپر جارہی ہوں اس کے بعد ہم گھر جائیں گے گھر آئے تو بچوں کو اگین بھوک لگ رہی تھی تو پھر وارٹر میلن پڑا تھا تو یہ وارٹر میلن کی بھی ایک الگی سٹوری ہے جب میں نے یہ لیا تو اتنا یہ ریڈ ریڈ تھا کہ میں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی میٹھا ہوگا تو اس کو تو لازمی لینا ہے اتنا ہر ویڈیو میں نہیں لگ رہا ریڈ جتنا کے ویسے دیکھنے میں ریڈ تھا تو خیر میں نے بڑے مزے سے بچوں کو کٹ کر کے دیا اور جیسے بچوں نے کھایا اور بیسے انہوں نے واپس رکھ دیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بلکل پھیکا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں تھا وارٹر میلن کا مجھے ویسٹ کرنا پڑا خیر وارٹر میلن کی تو سٹوری سن لیا آپ نے اب چلتے ہم اپنے ڈینر کی طرف ڈینر میں جو ہے وہ میں نے بنانا تھا گریو چکن خریمی گریو چکن تھا تو اس کی سب سے پہلے تو میں نے مارینیشن کی تقریب ڈھائی تین بجے میں نے مارینیشن کر دی تھی مارینیشن میں میں نے اے اے دیا تھا آپ کپ یوگرٹ اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے سالٹ ریڈ چلی پاوڈر حلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا میں نے تھوڑے سے چیلی فلیکس ڈال دیے اور پھر میں نے اس کے اندر جو ہے یہاں پر کمیلے جارا جھٹ پٹ مارینیشن کرنی تھی تو میں نے جنجر گالک کی پیسٹ بنانے کی وجہے میں نے اس کے اندر پاوڈر ڈال دیا تھا تو اور ساتھ ہی میں نے جو ہے تھوڑا سا پیپرکا پاوڈر ڈالا یہ سب چیزیں جو سپائسز میں نے آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے قوانٹیٹی کے قارنگ لی اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر لینے ہیں میرے پاس ون کیجی چکن تھا تو میں نے اس کے حساب سے یہ ساری میرینیشن کی ہیں جس میں نمک ملال میچ دھنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر ہلدی پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر اور لیسن درگ کا پاوڈر تھا اور پیپرکا پاوڈر تھا اور تھوڑی بلائپ پیپر تھی یہ سب سپائسز جو ہے وہ آپ نے اپنے حساب سے ڈالنے ہیں اور یہ میرے پاس تقریباً ہاف کپی فریش کریم ہے کیونکہ ہم کریمی گریوی بنا رہے ہیں تو فریش کریم تو لازمی ڈالے گی اگر آپ کے پاس پیکنگ والی نہیں ہے تو جو گھر کی ہوتی ہے کریم آپ اس کو اچھے سے فوک کے ساتھ بلینڈ کر کے تو پھر آپ اس کے اندر ڈالیے میکس کر لیجئے اور چکن کو اس کے اندر آپ اچھے سے میکس کریں اس چھوڑ دیجئے جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم آویلیبل ہے میں نے اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے چھوڑا تھا دھائی سے تین بجے میرے اس کی مرینیشن کی تھی اور تقریباً مغرب کے نماز کے بعد میں اس کی کو کر لی ہے دو میڈیم سائز کے انیان تھے ان کو چاپ کر لیا لی سند رکھ اور سبز میرچ کا پیسٹ بنا کر میں نے رکھ لیا ہے دو سائز کے ٹومیٹو سے ان کی بھی پیسٹ بنا لی اور یہ سب چیزیں رن ہو گئی تو اب چلتے ہم اس کی کوکن کی طرف آدھا کپ آئل میں نے ہیٹ اپ کر لیا ہے اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے چاپ کی ہو جو تھے ہمارے انین وہ اب اس کو ہم نے کر نا ہے کلر دینا گولڈن براؤن سا بہت لائٹ سانی دینا ہلکا سا درہ سا ڈاک دیں گے جو گریوی کا کلر ہے گولڈن گولڈن سا آئے پیاز فرائے ہو جائیں گے جس لیول تک آپ کلر دیکھ سکتے اس پوائنٹ پر کلر آ جائے گا تو پھر اپنے لیسن درگ ڈال میں نے میری نیشن میں بلکل ہاف ہاف ٹی سپون جو ہے جنجر گارلک پاورڈر ڈال تھا تو اس لیے میں ایک کھانے کا چمر جو لیسن درگ پیسٹ ہے اور پانچ سے چھے سبز میرشیں تھی جن کا پیسٹ تو تقریباً چار کھانے کے چمر مکسر میں اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو بھون لیا پھر اس کے اندر میں نے جو میری نیشن والا چکن تھا اس کو پورے بیٹر سمیت میں نے ڈال دیا اب اس کو ہم نے بنائی کرنی ہے 5 سے 7 منٹ جب تک جو یوگرٹ ہے کریم ہے اس کا پانی تھوڑا ڈرائے ہو جائے اور آئل جو ہے آنا سٹارٹ ہو جائے اس پوائنٹ تک ہم نے اس کو فرائی کر نیشن بلکل ڈرائے نہیں آپ نے کرنا اس کو گری بی رکھ نیش تو اس کے لیے ہم نے جس آئل کے اوپر آنے کا ویٹ کر نا ہے پھر ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہے ٹومیٹوز اور ٹومیٹوز ڈالنے کے بعد جو ہے وہ اچھے سے پھر مکس کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر اس کو رکھ دیں گے ڈھکن لگا کر کھ ہونے کے لیے یہاں تک چکن بھی اچھے سے گل جائے اور ہماری گری جو ہے وہ بن جائے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل سالہ اوپر آ چکا ہے بنائی اچھے سے ہو چکی ہے گری بھی بن کر تیار ہو چکی ہے نمک چک لیا تھا میں نے تھوڑا سا مجھے کم لگا تو میں نے ہلکا سا نمک اس میں اور ڈالا ہے اگر مکس کریں اگر آپ کو کسوری میتی پسند نہیں ہے تو فریش دھنیا کٹ کر آپ اس پر ڈال دی جی اس ٹائم پر سب کو بہت بھوک لگی تھے تو میں پس اتنا ٹائم نہیں تھا ایک سائی پہ میں نے فٹ فٹ روڈیا بنانا سٹارٹ کر دی اور ساتھ میں سالن دن کی اور بچوں کو کھانے کیلئے سرف کر دیا تو اس دیئے میں سرون کی فائنل لک آپ کو نہیں دکھا سکی بٹ آپ اس ریسپی کو لاز بھی ہمارا کھانا دن ہو گیا پھر آجاتے ہم ہمارے نیکس ریسپی کی طرح لیٹ نائٹ بچوں کو بھوک لگ گئی تو بچوں نے کھانے کیلئے مجھے سمجھ میں نہیں آرہی تھی کیا بنا تو میرے پاس میکن نوڈلز بنی پڑی ہوئی تھی تو ان کو میں سوچا کر بناتے بچے اس کو خوش ہو کھا سکے میرے پاس تقریبا میٹ بالز پڑے تھے 6 سے ساتھ میٹ بالز پڑے ہوئے تھے دو پیکٹ تھے اور یہ سب چیزیں مجھے اتنے سی میٹ بالز سالن اگر میں بناتی تو بہت کم ہو نا تھا تو میں سوچا میٹ بالز چوپ کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے یہ ہے میرے پاس آہ چومایٹوز دو میڈیم سائز کے دو پیکٹ مہگی ہے اس لیے میں اسے ساب سے اپنی کونٹوٹی آپ کو بتا رہی ہوں دو میڈیم سائز کے چومایٹوز تے ان کی میں نے پیسٹ بنا لی تین بڑے سائز کے جو گالی کلاوز تھے ان کو میں نے چھیلا اور پھر چوپ کر لیا میں نے کو پیسٹ نہیں بنائی چنگ کی رکھا ہے کیونکہ یہ مزے کے لگتے ہیں جب تھوڑے تھوڑے سے چنگ ساب کے بائٹ میں آتے ہیں لیسن کو چاپ کر لیں گے دن ہم نے کیا کرنا دو پین سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے جو گارلک اور میرے پاس تھے انین چاپ ہوئے ان کو میں نے سوٹے کیا ون ان ہاف من کلیے پھر اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں کو فرائے کلر آنے تک کروں گی اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی جو ٹومیٹو پیس بنا کر رکھی اور پیس میں کوک ہونے دوں گی دوسرے سائی پہ پائن ہمارا جو وائلنگ پوائن پر آ چکا ہے تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی مگی نوڈلز اس کے اندر جو ٹیسٹ میکر ساشے ہوتے ہیں وہ ہم نے نہیں ڈال نے وہ ہم ڈالیں گے اپنے اپنی ساس جو میٹ بال ساس بن رہی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو پھر کریں گے دوسرے سائی پر ہماری نوڈلز کوک ہوتی جائیں گی ساتھ میں میں تھوڑا سا سالٹ ڈال دیا گریوی کے اندر جو ساس بن رہی ہے میٹ بال سالڈ ڈال ڈال تھوڑی سی کالی میٹ ڈال لیا کیونکہ بچے وں کے لیے تھوڑا سپائس کم رکھنا پڑتا ہے اور پھر اس کے ایک سے دو منٹ کے ریس کے بنائی کر لوں گی ساتھ کے ساتھ ہم اپنی جو ہماری نوڈلز ساتھ پر کوک ہو گئی تھی میٹ بول تو میں اس کے اندر جو ہے اب میں ایڈ کروں گی ٹومیٹو کیچپ اس ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کروں گی پیپرکا پاور دینی کے لیے آپ کے پاس اگر ریڈ کلر ہے فوڈ کلر تو آپ ڈال دی جی میں تقریبا دو چاہے چمچ ریڈ کلر آ چکا ہے ریڈ ساؤس جو ہماری میٹ بول ہیں وہ کھو چکے ہیں نوڈل ہماری اچھے سا کھو چکی ہیں ایٹی پرسنٹ پانی اس کا ڈرائ ہو گیا ہے اب ہم نے ساری میٹ بول اور گری ساؤس ایچ ایچ ایوی اٹھانی ہے اور ان کو نوڈلس کے اندر میکس کر دینا ہے اور پھر یہ ہماری ریڈ ساؤس مہگی ہے میٹ بول وہ بن کر تیار ہو جائے اس کو بچوں کو بھوک لگی تھی تو میں پٹا پٹا سار کر دی اب لازمی بنا کر 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 یے دعا یاد اکھئے گالا موسیقی